موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں جماعت شیشم مضمون ہیں اردو سبق نمبر سات رحم دلمچھیرہ صفحہ نمبر انتالیس آئیں پیارے بچوں سب سے پہلے ہم ان الفاظ کو غور سے پڑھیں گے گھر کمرے بورچک خانہ سہن غسل خانہ سردی سوائٹر جرابیں کوٹ جرسی بیٹا جو ہم نے ابھی الفاظ پڑھے تھے وہ تھے متلازم الفاظ یا گروہی پیارے بچوں ایسی الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سوال دیا گیا ہے تھشارس کا استعمال کرتے ہوئے درز الفاظ کے متلازم تحریر کریں بیٹا تھشارس ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک الفاظ کے بہت سے معنی موجود ہوں ٹھیکے اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متلازم الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کو ذہن میں لاتی ہیں اس کے متعلق بہت سے الفاظ ہماری ذہن میں آ جائیں ٹھیکے جیسے کہ یہاں پر دیا گیا لفظ آسمان اب آسمان میں کہہ کے جب ہم لفظ آسمان کہتے ہیں تو اس میں کیا کے لفظ آتے ہیں سورج ستارے سیارے چاند اور اس کے لئے بہت سے اور بھی چیزیں جو آسمان پر ہوتی ہیں جب ہم لفظ آسمان کہتے ہیں تو ہمیں اس کی متعلق بہت سے چیزیں نظر آتی ہیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اس کے بعد خاندان اب خاندان میں کون کون ہوتا ہے ہمارے والدین ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں اس کے بعد لفظ ہے اسکول اب اسکول میں کیا کیا موجود ہوتا بیٹا کورسیاں میز چاک کاپی اس کے علاوہ کلم بھی ہوتا ہے طالب علم بھی ہوتے ہیں کالا تختہ بھی ہوتا ہے اب لفظ شہر اب شہر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں درخت گاڑیاں ہسپتال فیکٹری اور اس کے علاوہ بیٹا اسکول بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پر چاکے اس کے بعد مزجد مزجد میں کیا کیا چیزیں ہوتی بیٹا جائے نماز تسبیح قرآن وضوخانہ چاکے پیارے بچوں اب یہاں پر سوال دیے گا ہے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں نمبر ایک پر ہیں یہ سڑک بہت تنگ ہے اب یہاں پر تنگ خط کشیدہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اس تنگ کو آپ اس کی متضاد لکھیں گے تنگ کی متضاد بیٹا ہے کیا ہوتی ہے کشادہ کیا ہوتی ہے کشادہ اب آپ نے اس جملے کو دوبارہ لکھنا ہے یہ سڑک بہت کشادہ ہے اسی طرح آپ کو چار جملے خود سے حل کرنے ہیں ٹھیکی پیارے بچوں پیارے بچوں یہی آپ کو گھر کا کام آپ کو کیا کرنا ہے ہم اپنی معاشرے کو کیسے مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں اس موضوع پر دو دوستہ درمیان آپ کو مقالمہ لکھنا ہے ٹھیکی پیارے بچوں امید کرتے ہوں آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اسے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی